ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ساجد الوی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ذکھائیں گے کولر نیک ڈیزائن تو آج کس ویڈیو میں آپ نے بہت ہی اچھا کپڑا لیا ہے کڑھائی والا کپڑا اس میں ہم آپ کو کولر کا بہت ہی سندہ سر ڈیزائن بنانا بتائیں گے اور ڈیزائن کے لیے میں یہاں پر اپنے کچھ یہ بٹن بھی یوز کریں گے سب سے پہلا ہمیں کٹنگ کی اپنی کرتی کی یہ ہماری کرتی کا آگے والا پارٹ ہے اور یہ اس کا بیک والا پارٹ ہے بیک پارٹ نکال دیتے ہیں پہلا آپ کو اپنے آگے والے پارٹ کو ایسے بیس سے فولڈ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کو اپنے ہلے کرتنگ والا یہاں پہ ایسے گول کرنے پڑے گی لیکن گول کرتنگ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ جو کولر والی کرتی ہوتی ہے اس کا شولڈر تھوڑا بڑا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کو بی بیس میں پریشانی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کولر والے نیک کو بنانے کے لیے پھر کولر والے ڈزائن کو بنانے کے لیے کیا ہمیں شولڈر بڑا لینا پڑتا ہے جی ہاں کولر والے ڈزائن کو بنانے کے لیے پھر کولر والے گلے کو بنانے کے لیے آپ کو ہمیشہ شولڈر تھوڑا بڑا لینا پڑے گا اس کی کٹنگ کا ویڈیو ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز جا کے ہمارا ویڈیو دیکھئے اور ہم آپ کو اپنی کٹنگ کی ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے جہاں سے جا کے آپ ہماری کٹنگ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر اپنا حلہ کٹ کرنا ہے ہم اپنے حلے کی چھوڑائی رکھیں گے تین انچ اگر آپ کا ایک نورمل سائز ہے تو آپ اپنی حلے کی چھوڑائی یہاں پر رکھ سکتے ہیں پونے تین یا پھر تین انچ لیکن اگر آپ کے بہت بڑا سائز ہے تو آپ یہاں پر اس کی تھوڑا اوٹ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ نورمل سائز کے لئے بنا رہے ہیں تین انچ چھوڑائی رکھیں گے اور تین انچ ہی لمبائی رکھیں گے ایسے اور یہاں پر ایک گول شیپ دیں گے اس پر گار سے اور اب اس کو کٹ کر دیں گے یہ ہمارا حل یہاں پر کٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد اب ہم یہاں پر ایک بکرم کا ایک نیک کٹ کریں گے جو کہ یہاں پر ایسے بنے گا اس کے لئے یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی بکرم لی ہے یہاں پر ہماری باریکسی بکرم ہے پہلے ہم آپ کو بکرم کا سائز پر دیتے ہیں ہماری بکرم کی چوڑائی ہے یہاں پر قریب دھائی انچ اور لمبائی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اپنے حساب سے جنہا بھی لمبائی آپ کو گلہ پہنے ہماری لمبائی کر لیجئے تو ہم یہاں پر اپنا جو اوپن حصہ رکھیں گے یہاں پر ہم رکھیں گے قریب دس انچ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنی بکرم کو اسے بیس سے فولڈ کرنا پڑے گا یہ بیس سے فولڈ کیا اب اس کے بعد یہاں پہ نشان لگائیں گے دس انچ پہ تو دس انچ آپ کا یہاں پہ آئے گا ایسے نشان لگا لیتے ہیں نشان لگانے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ ایسے ایک سیدھا نشان لگانا ہے اور اس کی جو گیپنگ ہے آپ کو یہاں پہ ایک بار ایک سی پٹی چھوڑنے تاکہ آپ کو جب اس میں بنائے گلے میں کلتیں بنائے تو آپ کو سلائے لگانے میں آسانی ہو اب اس کو ہم کٹ کریں گے اور اس کے برابر سے بھی اپنی ایکٹراب کرم کٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھے دوستو یہ ہم نے اپنی باریک سی بکلم یہاں پہ کٹ کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس نیک کو اپنے کبڑے میں اٹیج کریں گے پھر آپ کو اس نیک کو اپنے کلتی میں جوڑنا بتائیں گے تو یہ ہم نے کپڑا لیا ہے اپنے نیک کو بنانے کے لئے پہر ہم اس نیک کو کبڑے پہ اٹیج کریں گے پھر اس کو کلتیم اٹیج کریں گے تو یہ ہمارا پیٹنیاں پر تیار ہوا اب ہم اس کو اپنی کلتیم اٹیج کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو بیچوں بیچ اپنی کلتی پر یہاں پہ ایسے رکھنا ہے ایسے رکھنے کے بعد اب آپ کو دونوں سائٹ بکرم کے برابر میں آپ پہ سایا لگانی ہے پھر بیچ کا کپڑا کٹ کر کے اس نیک کو باہر سے اندر کے طرف موڑنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں نے نیک کو یہاں پر ایسے بہار سے اندر کے طرف پلٹ دیا ہے اب اس کے بعد آپ کو گلے پر لگانی ہے پائپن تو پائپن کی لیے یہاں پہ ہم نے ایک کپڑے کی ایک اڑی پٹی لی ہوئی ہے اس کو آپ کو پہلا باہر سے باہر کی طرف ایسے رکھنا ہے پھر اُلٹے سائٹ سے آپ کو یہاں پہ سمیں سیاہ لگا کر پٹی کو نیک پہ اٹیج کرنا ہے نیک پہس یہ پٹیاں پہ ہم نے اٹیچ کی یہاں نیچے ایک کٹ لگائیں گے ایسے اب آپ کو اس پٹی کو ایسے بہار سے اندر کی طرف یہاں پہ ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس کے برابر میں سہ لگانی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے نیک پہ یہاں پہ پائپن لگا دی ہے پائپن لگانے کے بعد اب ہم نیک کے ایک سائیڈ یہاں پہ لگائیں کچھ ڈوری کی لپی جو کہ ہم نے بنایا پہ بنائی ہوئی ہے تو یہ ہماری ڈوری ہے ڈوری کا یہاں پہ use کریں گے لیکن اگر آپ کو ڈوری بنانا نہیں آیا تو ڈوری کیلئے بھی ہم نے ایک الگ سی ویڈیو بنایا ہوا ہے جس کلنگ خمہ کو نیچے ڈیسٹرپشن دے دیں گے وہاں سے جا کے آپ ہماری ڈوری والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈوری بنانا نہیں آتا تو آپ ڈوری بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں تو پہلے میں آپ نشان لگائیں گے اس طریقے سے آپ کو نشان لگانے ہیں قریب ایک یا سو انسی ڈوری پر ایسے نشان لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ آپ کو اس میں ڈوری لگانی ہے تو یہ ہماری ڈوریاں ہیں ان کو آپ میں سے بیچ سموے سے فولڈ کریں گے اور نیک کے نیچے ایسے رکھیں گے اور یہاں پہ اس مکس لاے لگا دیں گے تو یہ دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس سائیڈ اسے ڈوری لگا دی ہے اور دھیان دھائی جب آپ یہاں پہ لگائے تو آپ کو ڈوری یہاں پہ اتنی بہا نکال لی ہے تاکہ جب آپ یہاں پہ اس کے دوسرے سائیڈ جسی کی یہ بٹن ہمارے جب آپ یہاں پہ دوسرا سائیڈ میں کوئی بٹن لگائے تو آپ کا جو بٹن کا سائز ہے وہ اس میں آپ کے لپی کے اندر سے آسانی سے بہار آ جائے اور آپ جب اس کو چاہیے تو اس آسانی سے بند بھی کر سکے اتنا بڑا آپ کی ڈوری کم سے باہر آنی چاہیے تو یہ ڈوری لگنے کے بعد ہمیں اس میں ایک کام اور کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے دوسرے سائیڈ یہاں پر ایک کپڑے کے بٹن اس کے نیچے سائیڈ لگانی ہے کیونکہ یہ کافی بڑا گلہ ہے اور جب اس پر میاں پر بٹن لگا بھی دیں گے اور جب پہنیں گے تو یہ اکثر ایزے کھل جائے گا تو کھلنے سے آپ کے یہاں سے یہ پورا اوپن رہے گا اس لئے اوپن نہ رہے تو ہم یہاں پر اس کے نیچے کچھ کپڑا بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پہنے میں سندر لگے تو یہ ہم نے اپنا کپڑا لیا ہے اس کپڑے کو ہم پہلے بیس سے زی فولڈ کریں گے اور یہاں پر ایک سرائے لگائیں گے اب اس کو میں ایسے پلٹ دیں گے اسے پلٹنے کے بعد ابھی آپ کی پٹے تیار ہے اب ہم اس کو اپنے نیک کے نیچے ایسے یہاں پر رکھیں گے اس طریقے سے اس کو ہم یہاں پر نیک سے قریب ایک انچ ایسے باہر نکالیں گے ایسے باہر نکالنے کے بعد اب آپ کو اس کے دوسرے سیٹ یہاں پر سرائے لگا دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا ایسے اوپر سے بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو سوڑا 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 نیچے بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے ہم اس کو یہاں سے لیں گے اور ایک انچ ایسے باہر نکالتے ہوئے لیں گے اب اس میں ہم یہاں پر سرائے لگاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں کے پٹی یہاں پر اٹیچ ہو چکی ہے اب جب آپ سے پہنیں گے تو جب آپ یہاں بٹل لگا دیں گے تو پہننے کے بعد اگر یہ ہلکا سوڑا کھلے گا بھی تو بھی یہاں سے یہ اوپن نہیں رہے گا ایسے ہو گیا ہے اب اس کے اندر جتے بھی آپ کا ایکسٹرا کبڑا آپ کو کٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا کبڑا چھوڑے کے اس کو کٹ دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اب یہ جو آپ کا جو ڈیزائن ہے یہاں پر ڈیزائن تو بن گیا ہے لیکن ابھی آپ کو یہاں پر اس میں کولر بھی لگانا ہے ویسے تو کولر لگانا نورمال ہے پھر بھی ہم آپ اس میں بتا دیتے ہیں کولر لگانے سے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے یہاں پر اس میں ایک سیہ لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا استر والا سونٹ ہے یہ دونوں پیس الگ الگ ان کو جوڑتے سیہ لگا کر فیس میں کولر بگ لگائیں گے تو اس رہے لگانے کے بعد اب آپ کو اس میں کیا کرنا پڑے گا کولر لگانے سے پہلے آپ کو اپنی کولٹی کے فرنٹ اور بیک کو اٹس کرنا پڑے گا جو کہ نورمال ہم اپنی ہر ایک ویڈیو میں کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو بیک پارٹ ہے بیک پارٹ میں آپ کو پیچھے کا حلہ کاٹنا ہے حلہ کاٹنے کے لیے آپ یہاں پر اپنا آگالا پارٹ لے سکتے ہیں اس کو ایسے رکھئے اور جتنی چوڑائی آپ کی یہ والی ہے اتنی چوڑائی آپ کو یہ پیچھے رکھنا ہے سیم لمبائے رکھیں گے ایک انچ اور اس کو یہاں پر ایسے نشان لگا کر اس کو کٹ کر دیں گے اب دوستو ہمیں اس کا کولر اٹس کر کے کولر کو ناپ کے اور اس میں کٹنگ کر کے کولر کو اس میں اٹس کر دیں گے یہ سب نورمل ہے کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے پر کافی سارے ویڈیوز میں کولر کو اٹس کرنا بنانا آپ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے ابھی ایک ویڈیو ہم نے پرسو بھی اپلوڈ کی تو اس میں بھی ہم نے کولر کے بارے سب کچھ بتایا اس لئے میں آپ کو دوبارہ سی ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے اگر آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سیکھنا ہے تو پلیز آپ میں جو پہلے ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیجی یا پھر پرسو ہالی ویڈیو آپ کو دیکھ لیجی آپ کو ان سب میں کولر کے بارے بودا تیم ومشن میلے گی بودا تیم ویڈیو تیم ویڈیو تیم ویڈیو تیم ویڈیو تیم ویڈیو تو کچھ کچھ موسیقی 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 موسیقی